اسلام علیکم ایسے ہیں آپ سب ہم ہم بہت مزے مزے کی یمی یمی سی ریسپی جن میں ان کے کلاپ سینڈوچز اور مکس پاکوڑے اور ہم یہاں پر بنائیں گے شروبیر ملک شیک سو یہاں پر میں نے سکتا ہے سو یہاں پر میں نے سکتا ہے سلائس بڑی بھاری بریڈ لے لی تھی اور سلائس کے کارنرز کٹ کر لیے تھے اور اچھا رمضان میں اتنی فرائیڈ چیزیں کھا کھا کے کھا کھا کے وہ بہت طبیعت وہ تھوڑی عجیب سی ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ ہم پورا سال اتنے زیادہ فرائیڈ آئٹم نہیں کھاتے جتنا ہم رمضانوں میں آکے خسر پوری کر لیتے ہیں جو کہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے ہماری ہیلتھ کے لیے تو میں نے سجاج تھوڑا کچھ لائٹ سا بناوں افتاری میں تاکہ جو ہے نا وہ لائٹ لائٹ سا رہے اور کھا لیا بھی جائے آسانی سے کیونکہ ہم رمضان ویسے تو ہے فاسٹنگ کا نام لیکن ہماریاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں رمضان میں اگر ہم پورا دن بھوکا رہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن افتار میں پھر ہم اتنی ہیوی چیزیں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کھانا کھائیں گے پھر سیری میں بھی ہم اتنی ہیوی چیزیں پراتھیں وغیرہ لیتے ہیں تو اس سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایسی ڈیٹی وغیرہ جو ہے نا وہ رمضانوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج کچھ لائٹ سے بناتی ہوں کلپ سینویج بنا لیتی ہوں کلپ سینویج جو ہے وہ اس کو میں نے بنانے کے لئے سلائس کے کورنر سکٹ کی ہے سیمپل سلائس کے ہر لیئر پہ میں نے ما یونینیز لگا دیئے اور ایک سائٹ پے میں نے اس کی سلاکت پتہ وأقی temptation اور ایک سائٹ پہ میں نے اوملیٹ بناQué اوملیٹ میں میں نcken اس کی میں اور کائے اور کالی میرس ڈال کے اس کو اچھے سے وکس کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو فرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ شیڈٹ کیوی چکن ایڈ کی ہے اس میں اور چکن نے میں نے بلیک پیپر سالٹ ڈال کے تھوڑے سا آئل میں چکن کے ہلکا سا فرائے کر لیا تھا اور بس آپ نے ایک کے اوپر بھی چکن کے لیے لگا دینی ہے اور آپ کا مزیدار سا کلاپ سینوچ ریڈی ہے اور یہ اتنا لائٹ اور اتنا مزی کا بنتا ہے اور بلکل بھی مجھے تو بہت پیش لگتا ہے کہ رمضانوں میں آپ افطار میں یہ لے لیں یا راتے کھانے میں بھی میں تو اگر بناتی ہوں تو تھوڑے زیادہ بناتی ہوں تاکہ راتے کھانے میں بھی ہم لوگ یہ کھا لیں بچے وغیرہ تو ویسی شوک سے کھا لیتے ہیں سارے سینوچس وغیرہ اچھا جی یہاں پہ آتے ہیں پکوڑ مکس پکوڑے کی طرف اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو لازٹ ریسی پی بھی بتایا تھا کہ میں نے پکوڑا مکس جو ایک ساتھ جار میں بنا کے رکھ لیا تھا اسی کے میں نے ٹو بیگ والے جو سپون ہوتے ہیں وہ پکوڑے مکس کے لیے ہیں بیسن کے لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے آپ کے کچھ ویجیٹیبلز جو ایک نا وہ کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی جن میں میں نے پیاس اور آلو شملا مرچ اور ہر ادھنیا اور ہری مرچیں میں نے کٹ کر کے ڈالی دیں اچھا جی آپ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں اگر آپ بھی اور بھی کوئی سبزیاں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ جو جانا وہ مددب جو خیال کرنے والی بات ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ پانی کا بہت کم یوز کرنا ہے کیونکہ سبزیاں آلویڈی پانی چھوڑیں گی اور پھر جانا وہ بہت زیادہ جانا وہ لکویڈی آپ کا بیٹر ہو جائے گا اور آپ سے سمالے سے نہیں سمبلیں گے یہ پکوڑے تو یہاں پہ میں نے بلکل سمجھے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون پانی لیا تھا اس کے ساتھ پہلے میں نے مکس کیا تو مجھے لگا کہ بلکل بھی بائنڈنگ نہیں آ رہی تو میں نے پھر ٹو سے ٹری ٹیبل سپون دو سے تین کھانے کے چمچ پانی لیا اور اس کو اس پیچولر کی ہیلپ سے میں نے مکس کیا چارتی میں جتنا کم پانی لوں اتنا زیادہ اچھا ہے تاکہ یہ بیٹر سبزیوں پہ بیسن لگا رہا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب ہم زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں سبزیاں پھر اپنا پانی چھوڑتی ہیں تو وہ بیسن کوٹ نہیں ہو پا تھا تاکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 5-6 ٹیبل سپون پانی میں جو ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا تھا اور سبزیوں پہ بھی اچھے طریقے سے بیسن کی کوٹنگ ہو گئی تھی تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور مکس کرنے کے بعد کو گیا تھا تو میں نے سپیچولا سے الگ کیا نائف کی ہیلپ سے اور آئل میں بس آپ نے اس طرح سے لے لے کے اس کو جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے اور میں نے یہاں پہ بہت ڈیپ فرائی آئل میں نہیں کیا کیونکہ میں جو ہے لگتا ہے جب آپ ڈیپ فرائی آئل آئل میں کرتے ہیں چیزیں جو ہے نا ملہ بہت سارے آئل میں کوئی بھی چیز ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آئلی اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیوی سی لگتے لگتی ہے تو اگر آپ تھوڑے سے آئل میں بھی جو ہے نا وہ فرائی کریں چیزیں تو وہ بھی بہت اچھی بن جاتی ہیں اور بہت زیادہ آئل نہیں لیتی ہیں اور بلدب ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ آئلی کھا کے آپ کو ایسی ڈیٹی وغیرہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو میں نا کافی کم کم آئل میں چیزیں فرائی کرتی ہوں بار بار اگر ضرورت پڑتی تو بار بار ڈالتی رہتی ہوں اس میں لیکن میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ایک دم بس وہ والا کام نہ کروں کہ آئل میں ڈوب جائے پکوڑا اور جو ہے نا وہ پھر بہت زیادہ اس کے بعد مسئلے کرتے ہیں اس طرح کے کھانے آپ کو تو یہاں پہ جو ہے وہ پکوڑے بھی ہمارے بن رہے تھے ساتھ ساتھ اور سین وچز ریڈی ہو چکے ہیں اور پکوڑے میں فرائی کر رہی تھی اور پھر مجھے گئے لگ رہا تھا کہ پھر اگین جو ہے نا وہ گیس جانے والی ہے لیکن میں نے کہا چلو آج کافی جو ہے نا وہ چھے سامتھ چھے تک جو ہے وہ گیس گئی تھی تو کافی میرا کام جو ہے نا وہ فرائین کا ہو گیا تھا تو پکوڑے بھی ہمارے ریڈی ہیں اچھا جی اور پکوڑوں کے آپ جو ہے نا وہ شکل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی زبردست اور اتنے کرسپی اور اتنے مزے کے بنے تھے یہ پکوڑے اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوٹنگ بھی کتنے اچھے سے جو ہے نا وہ رہی ہے سو یہاں پہ آتے ہیں ہم اپنے سٹرابیری ملک شیک کی طرف اور جو کہ بہت ہی سوٹنگ بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ افتار کے ٹائم لگتا ہے اور میں نے کافی ٹائم سے جو ہے نا وہ ہمجھے ایک ہفتہ تقریبا نمزان تو گزرے ہو گیا ہے تو میں نے اس طرح کا کوئی بھی ملک شیک اور کوئی بھی اس طرح کا ہوم میڈ ڈرنگ جو ہے نا وہ نہیں بنایا تھا ابھی تک تو میں نے کہا چلو آج جو ہے نا وہ سٹرابیری شیک جو ہے نا وہ افتار ٹیبل پہ رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لی دھی سٹرابیریز اور پھر میں نے ڈالا رہا ہے اس میں دودھ چیزوں کی دسکرپشن چیزوں کی کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اچھا جی یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے شگر 3 to 4 ٹیبل سپون جو ہے نا وہ اس کو کٹ کر کے تھوڑی سی اور ڈال دی سٹرابیریز اور اچھا بیسی کی والے موسم میں جو رمضان آئے نا زیادہ بھی یہ سٹریس فروٹ کا موسم ہے اب تو خیر سٹریس فروٹ بھی جو ہے نا وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں آرے تو فروٹ بھی بھی اچھے نہیں آرے نا اتنا اچھا کیلہ کربوزہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا میلنز وغیرہ بلکل بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں آرے تو مجھے سٹرابیریز دیکھیں تو چلو سٹرابیریز لے لیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے ڈال لی ہے آئیس وینیلا آئسکرین میں نے یہاں پر 3 جو ہے نا وہ چھوٹے والے کبز جو آتے وینیلا آئسکرین کے سمپل آپ نے وہ لے لینے میں نے یہاں پر 2 جو ہے نا اٹھا ٹائم جگ میں ڈال دیئے تھے اور ایک میں نے اینڈ کیلئے رکھا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو اینڈ میں اس کے اوپر ٹاپنگ کروں گی آئسکرین کی تو اس سے ایک بہت اچھا بہت پیارا بھی لگ رہا تھا اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اوپر آئسکرین ہی نظر آ رہی ہے یہاں پر میں نے ڈال دیئے تھے 2 کب آئسکرین کے وینیلا آئسکرین کے اچھا اگر آپ وینیلا آئسکرین نہیں یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس میں کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اسے دو سے تین عدد کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی اسٹرابیری کے ساتھ کوئی نہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کریم آئسکرین یا کیلئے وغیرہ تاکہ یہ بہت ایک اچھا کمبائن ہوکہ اچھی سی سمودی تیار ہوتی ہے اچھا سا شیک تیار ہوتا ہے یہاں پر میں گلاس میں جو ہے نا وہ بلکل بھی اسٹرابیری سیرپ نہیں ہے یہ روح افضاء یہ جامش ہیریاں پہ گھر میں نارملی جو کوئی بھی اس طرح کا ڈرنک کو آپ وہ ڈال کے اس کو کر لیں اور اگر آپ کے پاس سٹرابیری سیرپ ہے تو ویلنگوڈ تو آپ وہ بھی ڈال کے جو کو اس طرح سے ریکیوریٹ کر لیں اور میں نے یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو جو بولا تھا میں نے ایک کب بچایا تھا تو وہ ایک کب اس لئے بچایا تھا کہ اوپر میں وہ آئسکرین کی ڈاپنگ کر لوں تو یہاں پہ میں میں نے آئسکرین کی ڈاپنگ کر لی تھی اور بہت ہی ریفریشنگ بہت ہی مزے کا لگا تھا یہ اور آئسکرین ڈلنے سے اس کا مزا دوبالا ہو گیا تھا اور بہت ہی سبردست اس کا ٹیسٹ ہو گیا تھا اور یہاں پہ اس طرح سے میں جو ہے نا وہی میں نے روح افضاء ایک کیپ میں نکال کے اس طرح سے اس کو ڈیکیوریٹ کر لیا اور سٹیڑا ہمارا جو ہے نا وہ سٹرابیری ملکشیک جو ہے وہ ریڈی ہے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی سبردست اس کی شکل آئی دیا اور پینے میں بھی نہیں یہ اتنا تھک تھک سا تھا مزیدار تھا اور تھنڈا تھنڈا تو بہت مزا آگیا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا سٹرابیری شیک بھی ریڈی ہو گیا پاکارے بھی ریڈی ہو گئے سینوچز بھی ریڈی ہو گئے اور میں نے یہاں پہ ٹیبل سیٹ کر لی تھی فرنچ فریزی میں نے بنائے تھے ہوم میں چنہ چارٹ اور یہاں پہ ہماری ٹیبل سیٹ ہو گئی تھی لیں وہ تمتارا آخر گئے آپ کو که ٹیبل سیٹ üst کے پاس موسیقا موسیقا موسیقا